بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سنت ہے یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں یاد رکی یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دو فریق اس کو اتنا اشد لیتے ہیں اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی روح کو چھوڑ کر چند ظاہری چیزوں کو اور کلچرل امپیکٹ کو اتنا لیا گیا کہ کلچر اسلام بن گیا اور اسلام کلچر بن گیا سمجھ رہا ہے مطلب ہمارے رسومات اسلام بن گئے اور آخیقت جو اسلام تھا وہ کسی معنی کی چیز بن گئے کہ کوئی کرتا تھا رہی ہاں یہ نہیں چلتا اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ افراد و تفرید کے ہم شکار ہیں توبی کے معاملے میں جس میں ایک فریق کا یہ دعویٰ ہے کہ توبی کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس حد تک بھی چلے گئے کہ ایک مسجد میں ایک چارٹ لگا ہوا تھا اس چارٹ پر یہ لکھا ہوا تھا اب تاجب کریں گے جس سے میں نے بھی تاجب کیا امام صاحب سے پوچھا توبھاگ گئے وہاں سے نماز پڑھاتا ہی وہ میری بات کا جواب نہ دیا میں نے وہاں لکھا تھا توبی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے توبی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے تو مجھے بڑی تاجب ہوا تو میں نے ان سے جا کے پوچھا کر توبی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے تو نماز کو بغر داری کے پڑھنا کہاں تک لے جاتا ہے واقعے میں نواز کے بعد جواب نہیں دیئے میرا امیزن سیچویشن تھی کفر مطلب آپ سمجھ رہے آپ کس چیز پر کہہ رہے تو دونوں فریق نے افراد و تفرید کے شکار ہو گئے مطلب ایک وہ لیمٹس پر چلے گا کہ کفر ٹوپی نہ پہنے تو نماز یہ نہیں ہوتی تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے الحمدللہ آج وہ محول نہیں ہے لیکن آج بھی گاؤں میں ایسا محول میں نے دیکھا ہے لوگ مزید جاتے ہیں ٹوپی اگر نہیں ہے ان کے پاس اور وہاں مزید کی ٹوپی نہیں ہے تو نماز چل رہی ہے اور مزید سے چلے جاتے ہو ہم ان سے پوچھے کیوں ٹوپی نہیں ہے تو دوسرا بھی ارے ٹوپی نہیں ہے کیا ٹھیک ہے پھر چل دا تو ٹوپی اتنا ضروری ہو گیا کہ نماز نہیں ہو رہی ہے کفر تک چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک طرف یہ بھی جو ہے افراد و تفرید کے شکار ہے کہ ہم بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے تو پوری مزید بغیر ٹوپی کی یہ بھی درست نہیں اس لیے کہ اخلاق نووی میں سے یہ چیز شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سر ڈھکتے تھے ہمیشہ نماز روزہ زکاة حج اٹھتے بیٹھتے چلتے بھٹھتے بزاروں میں کھیت میں کھلیان میں کم ہمیشہ ڈھکتے تھے اور صحابہ اور صلف صالحین کی یہ طریقہ رہا ان کا کہ جو شخص سر نے ڈھکتا تھا تو اس کو اپنا طلابی سٹوڈن خبول نہیں کرتے تھے اس لیے کہ سر ڈھکنا یہ بڑی اہم چیز اب بہت سوئے لوگ آتے ہیں نہیں ہر کلچر کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے توپی کلچر ہے بولے سر ڈھکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کلچر تھا میں نے کہا یہ بات آپ نے میرے سامنے بول دی کسی اور کے سامنے میں بول دی پھر تو کل آپ بولیں گے وہ آئین سنت ہے اور خائمت تک کے لئے اس کا مقام وہی رہیں گا چاہے وہ عربوں کا کلچر تھا یا نہیں تھا کچھ چیزیں آپ نے بالکل کلچر کے مطابق جو عربوں میں طریقہ تھا کچھ کو نہیں کیا آپ نے حج کے لئے شروعات کی وہیں سے میقات باندھی جہاں سے عرب باندھتے تھے دور اجالت میں لیکن آپ نے حالانکہ وہ کلچرل پارٹ تھا ان کا لیا چونکہ اسلامی پوائنٹ آئیو اسے صحیح تھا آپ نے لیکن حج میں کپڑے نہیں اتارے جو کہ عرب ننگی ہوکے کر دے چونکہ وہاں اسلامی تھا سمجھیا تو آپ کیا بولیں گے نہیں وہاں سے نکلنا کلچر نہیں آپ سنت ہے وہیں سے حج کو آپ نکلیں گے وہی اس کی میقات ہوں گے اس سے پہلے یا اس کے بعد میں آپ کریں گے تو صورت حج برابر نہیں ہوں گا اللہ احرام بان کے آپ کو میقات سے پہلے جانا ہے نا غسل لے کے وہ کرنا ہی پڑھیں گا ٹھیک ہے تو لہٰذا اشد دونوں فریق اقدم شدت اختیار ایک تو کفر اور نمازی نہیں ہوتی اور دوسرے یہ کہ ہمیشہ نہیں پہلتے پہننا چاہیے میں یہ کہتا ہوں ہندوستانی محل کو آپ ذہن میں رکھیں اور اگدائی بہت سنسبل ہوتا ہے اور اخل سے کام لیتا ہے اور اپنے فائدے کا کام کرتا ہے ہمیشہ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے تو دیکھئے ایک شخص ہے جس کو میں اتنی ساری بات ہے جو درس میں نے اب تک لیا یہی لباس میں صرف ٹوپی اتار کے بیان کرو تو میری درس کا سٹارٹ ہوں گی ایسا الحمدلہ روحل جاہل ٹوپی نہیں ہے سو کیا سکھائیں گا دین میرے کو ختم ہو گئی بات اب میری دعوت کیسے پہنچاؤں گا میں کتاب اصول نظر ضرور نہیں درس میں ٹوپی ضرور نہیں کیسے پہنچاؤں گا لیکن اگر وہی بات لباس وہی میرا جیسا ہے اب میں نے ٹوپی پہنچاؤں گا اب میں بتا رہا ہوں کپڑے کا تھوڑا ہے لیکن پھر بھی اچھا بولے تو ٹوپی کوٹنگ ہے کوٹنگ ہے وہ جس کے وجہ سے اگر کتاب اصول نظر اس کے لئے کڑوی دعوی ہے تو یہ میٹھی کوٹنگ ہے جس سے کتاب اصول نظر کو نگل لیتا ہے تو اگر وہ بولے یہ نہیں چلتی بڑی ہونا سخت والی تو میں وہی پہننے کو تیار ہوں کیک کے جیسے رہتی میں کچھ ہی پہننے کو تیار ہوں اگر کوئی بات میری ٹوپی کی وجہ سے سمجھ میں آیتی ہے اور کوئی کتاب اور سنت کی بات ٹوپی کی وجہ سے کوئی انسان کوئی بات میری خبول کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی سمجھے آپ اس سے اچھی کوئی بات نہیں تو پھر اگر ہم لوگ بھی اسے زیدہ اختیار کر لیں کہ ہم کتاب اور سنت کے ماننے والے کہ وہ بلتا ہے تم ٹوپی نہیں پہنتے مسئلہ صرف تمہیں ٹوپی کا ہے اور کچھ بھی نہیں تو لے بھائیہ ایک نہیں دو پہن کے آتا تین پہن کے آتا دو ایکسٹر لگا کے آتا ٹوپی سے ہی ہے کیا مسئلہ تو لے کر لیتا اس لئے کہ میں وہ ہوں ایک دائی ہوں اور دائی جانتا ہے اپنا کام کیسا اس میں کوئی حرمت نہیں کوئی حرام چیز نہیں ہے کوئی مکروح کام نہیں کرے کوئی غلط کام نہیں کرے یاد رکھے ایک دم یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سر ڈھاگنا ہے آپ صرف کی سنتی ہمیشہ تو میں کچھ غلط نہیں کرنا لیکن اگر اس سے میری بات پہنچ جاتی ہے لوگوں تک تو اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ کسی نے میری ٹوپی کو ایسے کتاوس سنت کی بات مالی ہوتا ہے نہیں ہمارے پاس تو میں کہہ رہا ہوں ہم بھی زید نہ کریں وہ ایک طرف بھاگے ہت سے آگے تو ہم ایک طرف بھاگ رہے ہت کے ادھر ایسا نہیں ہونا چاہی تم ٹوپی پہننے تو ہم نہیں پہنیں گے تم ایسا کرتے تو ہم نہیں کرتے کچھ لوگوں نے ایک اصل بنا لیا جو وہ لوگ کرتے وہ آپ اس کے خلاف کرنا وہ سنتیں خلاف کرتے یہ سنت ہے ایسا کوئی اصل نہیں ہے لہٰذا ٹوپی سر ڈھاکنا یہ جو آپ صرف کی سنت ہے اب وہ ٹوپی سے این سنت اگر کوئی کہے کیا ہے تو ٹوپی پر امام باننا وہ ایک الگ چیز ہے تو ٹوپی آپ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کیا ٹوپی نہیں تو نماز نہیں ہوتی تو نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹوپی کے بغیر نماز درست ہے اس میں انشاءاللہ اس سے کوئی کم ہی نہیں آتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ٹوپی پہننے سے آپ کے عمل کو وہ تصدیق کرے کہ نماز کا طریقہ الگ ہے کیا اس سے پوچھتا ہوں لیکن ٹوپی کوئی سے بلتا ہے ٹوپی نہیں پہنے تو پوچھنے کا ہی نہیں اس سے آگیا ہے کچھ تو آپ کی دعوت بھی رکھ جاری ہے تو میں کہتا ہوں پھر تو آپ ضرور پہنیں اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں لہٰذا نماز کا لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں